السلام علیکم دوستو بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جو نان کسٹمپیٹ گاڑییں ہیں ماندب ان سی بھی جو گاڑی ہیں وہ اغوانستان سے پاکستان کنٹینرز کے اندر رکھ کر آتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ کنٹینر کے اندر جو مٹیریل آتا ہے وہ لیگل مٹیریل آتا ہے جو نان کسٹمپیٹ گاڑی ہیں وہ لیگل نہیں ہیں تو ان کو دوسرے راستے سے لائے آ جاتا ہے ہاں جو اغوانستان میں آتی ہیں ویش بارٹر تک وہ تو کنٹینرز کے اندر آتی ہیں لیکن پھر اغوانستان سے جب پاکستان آتی ہے تو بہت ہی دشوار گزار راستوں سے آتی ہیں میں آج جو ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس ویڈیو پہ بہت میں نے محنت کی ہے بڑی محنت سے یہ ویڈیو آسل کی ہے اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو ہو سکتے آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یار اس طریقے سے بھی کوئی گاڑیاں لاتے ہیں تو دوستو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں یہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ پوری ویڈیو د دیکھئے گا اور اس ویڈیو میں جو جو گاڑی آپ دیکھیں جس گاڑی کو آپ پہچانتے ہیں اس کا نام کمنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گی کہ میں نے یہ یہ گاڑیاں اس ویڈیو کے اندر دیکھی ہیں دوستو ان کا سب سے پہلا آصول تو یہ ہے کہ یہ ایک دو تین گاڑیاں نہیں لاتے کیونکہ بہت دشوار گزار راستے ہوتے ہیں تو ایک بندہ یا دو بندے کے بس کا کام نہیں ہوتا کیونکہ ان کی گاڑیاں کافی جگہوں پر پتھروں میں پھنز جاتی ہیں جسے یہ مل کر نکالتے ہیں کیونکہ وہاں پہ نہ تو ٹیکٹر جاتے ہیں نہ کوئی ایسی دوسری مشینری جا سکتی ہے تو ان کو صرف خود ہی اٹھانا پڑتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لگجری گاڑیاں جو ہم روڈ پہ کسی بریکر سے نہیں گزار سکتے جیسے ہنڈا سیوک ہے یا پریئس سے اس کے علاوہ ایک واہ ہے اور بہت ساری گاڑیاں وہ ایسے جو پتھروں سے یہ گزار کراتے ہیں آپ دیکھ کر احران ہوں گے اب اسے دیکھیں کس طریقے سے آپ کو چاروں طرف کہیں پہ کوئی گاڑی کا راستہ نظر آ رہا ہے قطر نہیں میں تو قطر ہوں ٹیکٹر کا بھی راستہ نظر نہیں آ رہا یہ گاڑی پھنس گئی ہے اب اس کو سارا دھکا دے کے نکالیں گے باہر اور صرف یہ نہیں آگے آپ بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا دریاؤں میں سے کیسے گزارتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ پہاڑوں پر کیسے چڑھاتے ہیں یہ اترتے ہوئے تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن جب یہ چڑھاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنی بہت عجیب و غریب قسم کی یہ اترائیاں ہوتی ہیں اور یہاں پہ دیکھنے میں آپ کو کار تو کیا ٹیکٹر کا راستہ بھی نظر نہیں آتا اور یہ راستہ صرف ان لوگوں کو معلوم ہے کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا بہت بڑا رسکل یہ لے کر آتا ہوں یہاں پہ اب دیکھیں گاڑی کو چلانے کا اسٹائل دیکھیں اور یہ جو باہر نکل کر گاڑی کیوں چلاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے اکثر آپ ان کے ڈریوروں کو گاڑی سے باہر نکلا ہوا دیکھیں گے مطلب کھڑکی سے آدھا باہر نکلے ہوتے ہیں تو یہ ان کا اسٹائل ہے کہ یہ اپنی سیکیورٹی بھی رکھتے ہیں مطلب اپنی جان بچانے کا بھی یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے جس میں دیکھیں یہ آدھے باہر نکلے ہوں گے جہاں بھی آپ ان کو دیکھیں گے یہ آدھے ڈریورٹ باہر آپ کو نظر آئیں گے اور کہیں پہ تین ویلڈ پہ کہیں پہ دو ویلڈ پہ چلاتے ہیں یہ گاڑییں یہاں سے گزارتے ہیں اور دیکھیں جس طریقے سے ابھی بھی یہ کتنا مطلب کافی کافی ٹائر جو ہے وہ ان کا ایک ٹائر اوپر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دریاؤں کا سلسلہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں بھی دیکھیں یہ ایکوہ گاڑی اب یہ ایکوہ گاڑی کہیں پہ اگر چھوٹا تھوڑا سا بڑا بڑے کر ہو تو وہاں سے یہ گاڑی نہیں گزار پاتی اور یہاں دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتھروں کے اوپر سے اس کو گزار رہے ہیں یا یہ ویڈز ہو اس کے علاوہ ابھی یہاں پہ بارشوں میں یہ طریقے سے دیکھ رہے ہیں جب بارشیں ہوں تو یہاں پہ گاڑی پسلنے کا یا بھیجانے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں یہاں سے نکل کر جیسے یہاں سے ابھی اس کے سامنے آگے دریاؤں ہے اس دریاؤں پہ کبھی کبھار یہ جو ہے ان کو ٹیکٹر میں لوڈ کر کے لے جاتے ہیں اگر دریاؤں میں بارشوں میں پانی زیادہ ہو تو پھر اس کو اس طریقے سے ٹیکٹر پہ ذکر دریاؤں سے گزارا جاتا ہے جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ ٹیکٹر کو بھی بہت مشکل ہو رہی ہے تو یہاں پہ ایک وائی یا ہنڈا چوک مگرہ یہ گاڑیاں کیسے گزار سکتی ہیں تو ان کو اس طریقے سے یہ لے کر دریاؤں سے گزارتے ہیں یا پھر اگر کہیں پہ بڑی گاڑی ہو تو اس میں اگر ایک کو بہنے کا خطرہ ہو تو دو کو ٹوچین کر کے گزارتے ہیں جیسے طریقے سے یہ دیکھ رہے ہیں آگے والی بڑی گاڑی ہے اور پیچھے والی ہنڈا چوک ہے اور آگے دیکھیں گے یہ ہنڈا چوک بہنے لگتی ہے لیکن وہ گاڑی اس کو کھینچ کر آگے لے جاتی ہے یہ دیکھیں ابھی پانی اس کو بہانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ پہاڑی پانی ہوتا ہے بہت تیز ہوتا ہے تو اس میں یا کافی آوقات ایسا ہوتا ہے کہ کافی کافی کلومیٹر دریاؤں کے اندر ہی پانی میں گاڑی کو لے جاتے ہیں جیسے یہ دیکھیں سامنے ایک پریس گاڑی ہے اور اس کو کیسے وہ دریاؤں کے اندر بہا کے بہا کے تو نہیں بطلب چلا کے لے جا رہے ہیں اور ان کو دریاؤں کے پانی کا بھی پتا ہوتا ہے کہ اس جگہ پر چھوٹا پنی ہے یہاں سے گاڑی کو گزارنا ہوتا ہے اور یہ گاڑی دیکھیں آ رہی ہے یہ غالباً میرا خیال ہے یہ ہنڈا ویزل ہے شاید دور ہے یا نہیں اور یہ گاڑی جو ہے وہ ہے آلٹس ہے تویٹا ایلٹس ہے شاید ہنڈا کی گاڑی ہے کیونکہ اس کا لوگوں بغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا تو یہ ہنڈا کی گاڑیوں کو ایسے کبھی کبھی دو تین چار دھکے بھی دے کر رہتے ہیں کہ جب گاڑی کو بہنے کا خطرہ ہو کوئی ٹیکٹر بھی اویلیول نہ ہو تو ہلکا پھلکا دھکا دے کر بھی ان کو نکال لیتے ہیں اور یہ والی گاڑی جو ہے یہ فیلڈر ہے اور چھوٹی چھوٹی گاڑیوں کے ساتھ تو یہ چھلتے ہوئے آتے ہیں یہ بھی جاپانی گاڑی ہے لیکن کس طریقے سے اس کے ساتھ دھکے بھی دے رہے ہیں اور پوری گاڑی کو پانی بہانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ اس کو نکال کے لے جائیں گے بہت بڑی محنت ہوتی ہے جان کے خطرے ہوتے ہیں بعض اوقات تو یہ جو لے آتے ہیں ان کی جان بھی چلی جاتی ہے لیکن کیا کریں شاید ان کے پاس ان کے سوا اور کوئی کاروبار میں یا سر نہ ہو تو یہ دیکھیں گریہ میں اس کو بہا کے آگے لے جاتے ہیں اس طریقے صرف ایک نہیں اب یہ ایکوہ گاڑی ہے ایکوہ گاڑی فیلڈر گاڑی اسی طریقے سے یہ پانیوں سے اس کو گزارتے ہیں اور صرف یہ پانی نہیں اب پانی کے بعد بھی ایک مرہ لائے گا تو وہ بھی دیکھیں گے وہ بھی بڑا کافی جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے اب پریس گاڑی ہے یہ پریس ہائیبریڈ ہے اور ہائیبریڈ گاڑی یہ روڈ پڑ بنی مشکل سے چلتی ہے اور دیکھیں یہاں پہ آگے سے آپ دیکھیں گے کہیں سے بھی کسی بھی انگل سے یہاں پہ گاڑی کا راستہ نظر نہیں آتا صرف یہ لوگ اور میرا خیال ہے یہ صرف پتھان بھائی ہی کر سکتے ہیں یا ایران کی طرف سے کچھ بلوچ بھائی بھی کرتے ہیں ادروائز زیادہ کریڈٹ یہ پشتن بھائیوں کو جاتا ہے وہ جتنا رسک لے کر مطلب دیکھیں آدھے باہر نکلے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آدھے باہر نکل کر کیوں رائب کرتے ہیں کیونکہ گاڑی کے الٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ جب الٹتے ہیں تو یہ خود کو باہر نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اگر ایک دفعہ گاڑی الٹ گئی تو پھر اس گاڑی کو روکا نہیں جا سکتا پھر وہ ایک دو چار نہیں پتہ نہیں کتنیاں کلٹیاں کھا لیتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ خود کو ریڈی رکھتے ہیں بچانے کے لیے کہ اگر گاڑی آتی ہے تو چلی جائے خود کو نکال لیں یہ دیکھیں جتنی بھی یہ پوری ویڈیو آپ نے دیکھے ہوگی اس میں ڈریور جو ہے وہ آدھے باہر ہیں اب یہ ہنڈا ویزل ہے کتنی کمال کی گاڑی ہے اور دیکھیں اس کی کیسے راستوں سے یہ گزار رہے ہیں تو یہاں پہ اگر گاڑی کہیں پہ پھر جاتی ہے تو اس کو اوپر چڑھانے کے لیے یہ یا الڑ جاتی ہے تو یہ سارے مل کر اس کو اوپر چڑھائی پہ لے جاتے ہیں جہاں جس راستے سے یہ گاڑی نیچے آ جاتی ہے یا کہیں پہ کچھ ایسے بھی راستے ہوتے ہیں جو کہ کراس کرنے ہوتے ہیں پہاڑی کو تو وہ اس طریقے سے کراس کرتے ہیں مطلب سارے مل کر اس کو دھکے بھی دیتے ہیں اور گاڑی کا اپنا زور بھی لگتا ہے تو اس طریقے سے اس کو یہ پہاڑ کراس کروا لیں گے یہ دیکھیں اور بھی بہت بہرحال کہتے ہیں زندگی کا مشکل ترین یہ کام ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور ان کا قصور بھی نہیں ہے کیونکہ بلوچستان کے یہ جو پشتنگ بیلٹ ہے وہاں پہ نہ تو کوئی کھیتی باڑی ہوتی ہے نہ کوئی ذریع زمین ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کا ذریعہ معاشر صرف یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جب نکل آلتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر کرتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو بہت انٹرسٹ لگی ہوگی